بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کہ یہ مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر لما کرکٹ آئی سی سی نے اوڈی ورلڈ کپ دو دار تیس کے لیے پرائز منی کا اعلان کیا ہے وینر کو کتنے ملیں گے رنر اپ کو کتنے ملیں گے گروپ سٹیج والی دنیچے والی کیا کے ٹیموں کو کس کس ٹیم کو کتنے کتنے پیسے ملنے جا رہے ہیں تو ڈالرز میں انہوں نے بتایا ہے لیکن میں آپ کو پاکستان اور انڈین کرنسی میں آپ کو بتاؤں گا کتنی کتنی رقم بنتی ہے ہیوڈ اماؤنٹ ہیوڈ 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 آپ جتنا مرضی بڑا کر لیں تو بہت زیادہ رقم بنتی ہے تو اس سوال سے ہم ڈسکس کریں گے جبکہ دوسری جو ٹاپک ہوگا وہ شوبمان گل جو ہے وہ بابرازم سے آئی سی سی کا اوڈی کا تات چھین چکے ہیں کیا واقعی شوبمان گل جو ہے وہ نمبر ون پر جا چکی ہیں اس سوال سے بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ساب سے پہلے پرائز بانی پر آ جائے ہیں جو ٹورنیمنٹ کی وینر ٹیم ہوگی اس کو چار لاکھ ڈالرز ملیں گے چار لاکھ ڈالر پاکستان کرنسی میں ایک کرپ سولان کروڑ سامتنگ بنتے ہیں اگر انڈیا میں کار لیں تو اس کو تیتیس کروڑ پیہ آلموس بنتا ہے انڈیا میں اس کے علاوہ اگر بات کریں رنرہ ٹیم کو دو لاکھ ڈالر ملیں گے پاکستان کرنسی میں اٹھ آون کروڑ نو لاکھ رپیہ بنتا ہے لوزنگ سمی فائنل جو لوز کرے گا اس کو اسی ہزار ڈالر ملیں گے جو کہ پاکستان کرنسی میں تیس کروڑ تیس لاکھ رپیہ بنتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ جو گروپ سٹیج میں ایلیمنٹ ہو جائیں گی اس کو ایک لاکھ ڈالر ملیں گے جو کہ دو کروڑ نو لاکھ پاکستان رپیہ بنتے ہیں جبکہ وینر آف ایچ گروپ سٹیج میںچ ہے ہر گروپ سٹیج میںچ کو وین کرنے کی صورت میں آپ کو چالیس ہزار ڈالر ملیں گے جو کہ پاکستان کرنسی میں ایک کروڑ سولہ لاکھ رپیہ بنتے ہیں تو اتنی زیادہ ہیوز پرائز میں نہیں دی جاری ہے ٹاپ اگر ٹورنمنٹ کے آپ فاتح رہتے ہیں تو آپ کو ایک عرب سولہ کروڑ پاکستانی روپیز اگر انڈین روپیز میں کنمٹ کرنے کی اس کو اور تین کے ساتھ ڈیوائیڈ کر لیجے گا تو آپ کو انڈین کا اگزیکٹ فگر مل جے گا تو کافی زیادہ رقم بنتی ہے بھائی ایک عرب اس کے علاوہ سولہ کروڑ چھانوے لاکھ وینر ٹیم کو تو پاکستان ٹیم انشاءاللہ وینر ہو رہی ہے بھائی اتنا اٹھار یہ اتنا پیسے اٹھار اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ آئی سی زی کی نمبر ون رینکنگ انہوں نے کھو دی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں بابر سیل نمبر ون پر موجود ہے بوت والے دن رینکنگ آپٹیٹ ہوگی اور بابر ہی آپ کو نمبر ون پر جگ مگاتے ہوئے نظر آئیں گے کیوں نظر آئیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت جو رینکنگ ہے 857 پوائنٹ کے ساتھ بابر پہلے پر ہے شوبانگیل 814 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پڑا ہے شوبانگیل کی در دو ایننگز انکلوڈ نہیں کی گئی شوبانگیل نے اسٹیلیا کے خلاف سینچری بنائی تھی شوبانگیل نے اسٹیلیا کے خلاف پہلے اوڑی میچ میں 78 رن کی ایننگز کھیلی تھی لیکن جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 200 رن شوبانگیل کو چاہیے بابر سے نمبر ون پزیشن چھیننے کے لیے اگر شوبانگیل اسٹیلیا والی سیریز میں 200 رن بنا لیتے ہیں تو وہ بابر سے نمبر ون کا تاتھ چھیننے گا اور ورلڈ کپ میں نمبر ون بیسٹ مین کے طور پر وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن شوبانگیل کو تیسرے اوڑی میچ میں نہیں کھلایا جا رہا ہے تیسرے اوڑی میچ میں کو باہر نکال دیا گیا ان کی جگہ رویٹ شرما وغیرہ اوپننگ سلاٹ پر کھیلیں گے تو شوبانگیل کو ریسٹ کروا دی گئی ہے تو اب شوبانگیل بابر سے نمبر ون پزیشن نہیں چھین سکتے بکاہ دو سو رن کمپلیٹ نہیں انہوں نے بنایا دو سو سے تھوڑے زیادہ ہی بنانے تھے اگر تیسرا اوڑی میچ شوبانگیل کو کھلا دیا جاتا ہے کیونکہ دونوں کے پوائنٹس کا فورٹی تری پوائنٹس کا ڈیفرنس ہے اگر شوبانگیل کو تیسرا اوڑی میچ کھلا دیا جاتا ہے وہ پچیس سے تیس رن اور بنا لیتے تو بابر کی نمبر ون پزیشن ٹاٹا بائی بائی فینش ہو جانی تھی لیکن اچھی قبر ہے پاکستانی فینس کے لیے بابر کے فینس کے لیے کہ نو سو سے زیادہ ڈیز ہو چکے ہیں ابھی تک بابر آزم نمبر ون پر ہے لیکن بابر کو اب دیکھنا پڑے گا کہ شوبانگیل اس کے بالکل پیچھے پڑ چکا ہے فورٹی تھری کا جو پوائنٹس کا فاصلہ تھا یہ آمست سات آٹھ دس پوائنٹس کا فاصلہ رہ چکا ہے اتنا فاصلہ نہیں ہے اب بابر کو ورلڈ کب میں اچھی پوفارمنس دینی پڑے گی شوبانگیل کو ورلڈ کب میں فلاپ ہونا پڑے گا لیکن اگر شوبانگیل بھی رنز بناتا ہے بابر بھی رنز بناتا ہے تو ان دونوں کے درمیان آنکھ مچولی کا جو ہے وہ کھیل ہوتا ہوا اندر رہے گا لیکن شوبانگیل انتہائی قریب ہو چکے ہیں بابر کے جو ہے 857 تو شوبانگیل کے 814 ہیں تو 33 پوائنٹس کا ڈیفرنس ہے شوبانگیل کی در سینچری انکلوڈ ہے اور 5078 رن جو ہے شوبانگیل نے بنایا ہوا یہ دونوں کے پوائنٹس ابھی اس کو ملنے ہیں 43 پوائنٹس کا ویسے ڈیفرنس ہے تو اتنے زیادہ پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے بیکار شوبانگیل دوسرے نمبر پر جو ٹاپ رینک بلے باز ہوتے ہیں ان کو پوائنٹس کافی کم ملتے ہیں تو شوبانگیل کو اتنے پوائنٹس نہیں ملیں گے لیکن اگر آج کے تیسرا اوڈی میچ اگر انڈیا کے انڈیا والے ان کو کھلا دیتے شوبانگیل کو اسٹیلیا کے گینس پچیس سے تیسرا نور بنا دیتے تو دین بابر آزم جو ہے وہ نیچے چلے جانے تھے اب ورلڈ کپ میں ان دونوں کی آنکھ مچولی ہوگی لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا کپتان بابر آزم آئی سی سی کے اوڈی رینکنگ میں نمبر وان کے طور پر ورلڈ کپ دو دار تائیس کھیلتا ہوا نظر آئے گا اب ادھر آنکھ مچولی تو ان کی چلنی چلنی ہے بابر کو اب کیپ ان مینڈ رکھنا ہے بھائی آپ کو ٹکر دینے والا کوئی آگیا پچھلے دو سال سے تو آپ کو کسی نے ٹکر نہیں دی نو سو سے زیادہ دن آپ کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا لیکن اب چیزیں جو خراب ہو رہی ہیں اب آپ کو اور اچھی پوفارمر دے کر نو سو پلس ریٹنگ لے کر جانا ہے تاکہ آپ تک کوئی آ ہی نہ سکے